کہ بچہ ہے کہ دنیا میں پچاس زیادہ مسلم ممالک ہیں کہیں پر اس طرح کا فضیتہ نہیں ہو رہا کہیں پر آپ اپنے املاک کو نہیں جلا رہے کہیں پر آپ اپنے انسانیہ پر حمل نہیں کر رہے اس سے آپ اپنے عوام کو اپنے عوام کو بھول جال رہی ہے اچھا بیسے معاشر آپ موٹ کیجئے گا کہ جتنے مسلمان فن کر رہاں نا وہاں پہ ٹیلنٹ صرف اونی میں زیادہ بھائی تو مسلمان بار میں ہے بھائی پہلے بھارتی ہیں تو دوستو آپ نے یہ آنگے چھوٹا سا کلپ دیکھا آپ کو بتا دوں پاکستان میں پچھلے ایک ہفتے سے ماحول خراب تھا اور اب بہت ہی زیادہ خراب ہو چکا ہے پاکستان کی جو سٹی ہے اسلام آباد اس میں کچھ لوگ نہیں بہت سارے لوگ بہت سارے لوگ بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں اور ان کی ڈیمانڈ ہے کیا فرانس سے سارے رستے ختم کرو فرانس کے سفیر کو فرانس کے ایمبیسجر کو پاکستان سے ہمیسہ کیلئے نکالو اور بیسیکلی یہ جو اسلام کے رکھچک ہیں یہ مطلب دنیا کے پچاس دیسوں میں کہیں پہ بھی نہیں ہے حالانکہ بھارت میں نکلے تھے کوویٹ سے پہلے اگر آپ کو یاد ہے بانگلہ دیس میں نکلے تھے یہ جو بھارت پاکستان اور ہندوستان کا علاقہ ہے یہاں پر اسلام کے رکھچک کافی ہیں اور جو دنیا کے بیسیکلی جو مین مسلم دیس ہیں جہاں سے اسلام نکلا ہے وہاں پر یہ رکھچک نہیں نکلتے ہیں تو یہ رکھچک ابھی پاکستان میں کافی دھوم مچائے ہوئے پڑے اور یہ مطلب آپ سمجھ سکتے ہو کہ آنگے آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کے لوگ بات کر رہے ہیں کہ مطلب مجھب کا استعمال نہیں ہونا چاہیے پاکستان میں جو مجھب کے نام پر کنٹری بنی ہے وہ انہیں مجھب کے استعمال سے کافی دکت ہے تو چلیے دوستو پہلے یہ انٹرسٹ کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں سینئر تجزیہ کار آمرزیا صاحب آمرزیا صاحب آپ کو پروگرام میں میں خوش آمدید کہوں گی آمرزیا صاحب جس طرح سے یہ ٹی ال پی والے معاملات جو ہیں وہ ایک مرتبہ پھر سے منظر عام پر آگئے ہیں لوگ ایک دفعہ پھر سے سڑکوں پر آگئے ہیں حکومت اس معاملے کو جس طرح سے سیٹل کرنے کی کوشش کر رہی ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے یہ معاملہ سیٹل ہو جائے گا حکومت کے پاس دو طریقہ ہوتا ہے اس طرح کے معاملات کو سیٹل کرنے کا ایک تو آپ کوئی شیٹ کرتے ہیں گفتگو بھی کرتے ہیں اور دوسرے جہاں پر آپ دیکھیں کہ لا فانونیت بڑھڑے ہیں وہاں پر آپ اس کا تداروک بھی کرتے ہیں اور اس حکومت عملی پر آپ بایک بایک دونوں چیزوں پر عمل کیا جا سکتا ہے ببقسمت یہ رہی ہے کہ اب تک ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت کی طرف سے متضاد اشارے ملے ہیں ان کے در ایک وزیر موصول کی کہتے ہیں کہ جی ہم کسی لچتا مظاہرہ نہیں کریں گے اور ریاست کی علمداری جو ہے ریٹ آف جسٹیٹ اس کو ارصورت میں اسٹیبلش کریں گے تو پھر اسی ساتھ میں دوسرے جو وزیر ہوتے ہیں وہی کہتے ہیں کہ ہم بات کریں گے اور اسے مقدمات واپس دیں گے جو آپ کو پتہ کنسیشن کی بات ہوتی ہے اس سے جو ہے ظاہر ہے کہ ایک دو طرح کے بیانی جو ہیں وہ پیدا ہو جاتے ہیں اور جو ایک حصہ ہے کہ وہ ہوتے نا کہ پولس والے جو میدان میں ہوتے ہیں انتظامیاں ہوتی ہیں وہ تو کنکیوز ہو جاتی ہے تو برے خاص میں دو یہ مسئلہ جو فریس اتنا بڑا بن گیا کہ کہتے ہیں مارچ ہونے سے پہلے جو مذاکرات ہونے تھے وہ مارچ ہونے کے بعد ہوئے ہیں یعنی کہ جب وہ سرکوں پہ آگا ہے تو پھر بات ہوئے کی چیزوں کو تعلی کرنے کی ضرورت اس بات بھی ہے کہ پہلے کوش کریں کہ فارم و تفریم سے یعنی جب وہ کاموں کی سے نکل رہے تھے اور گجرامالہ تک پہنچنے تک ان پر جو ہے وہ رکاوٹیں وغیرہ لگانی چاہیئے تھے اور کنٹینئس کرنے چاہیئے تھے تاکہ گجرامالہ ان کو آنے ہی نہ دیا جاتا بلکل ایک تو آنے نہ دیا جاتا بلکہ جب انہوں نے اعلان کیا تھا تو اس اعلان سے پہلے چاہیئے تھا کہ وہ بات کرتے ان کی جو لیڈرشپ ہے اس سے بات کرتے ہم نے دیکھا کہ وہ اس وقت ایک بڑا اطلاع پروائی کے مظاہرہ کیا گیا اور جو ہمارے پر اطلاعات آئی ہیں کہ کچھ مذاکرات شروع ہوئے لیکن پھر ان کو فالو اپ نہیں ہو سکا صحیح طرح سے تو ورنہ اس بات کی نوبتی نہ آتی پھر ایک اور بات ہے کہ میں سمجھ نہیں چاہیئے کہ دنیا میں ماشاءاللہ پچاس زیادہ مسلم ممالک ہیں ایک جہاں پہ محکومت پہ تنقید کرتے ہیں کہ جس ممالک سے مسئلس کرنا چاہتا ہوں پیچھے ہٹ جاؤ ورنہ تم جو ہے وہ کافر ہو جاؤ گئے اور ہر بندے کو مزے کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں ہر اہدے کے شخص کو ہر روز یہ بتانا پڑتا ہے کہ میں بہت اچھا مسلمان ہوں اور چند ایک ہینڈ فول آف ایکسٹریمس مزبین تہا پسند جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں ثبوت دیں کہ آپ اچھے مسلمان ہیں اور کیا سیاستدان کیا باقی لوگ جو ہیں وہ سارے طبقے پاکستان کے معاشرے کے سارے کے سارے طبقے ہر روز اپنے اچھے مسلمان ہونے کے ثبوت دیتے رہتے ہیں اور سرٹیفیکٹ لیتے رہتے ہیں عمام سے یہ ہے کیا بسیکلی یہ کیوں ایکسٹریمس ہے دیکھیں پاکستان کو پچھلے بیس سالوں میں اگر actively دیکھا جائے اس سے بھی پہلے چلے جائیں پیچھے تو پہلے دن سے چلے جائیں 1947 پہ چلے جائیں تو جس طرح پاکستان کا قانون نہ بن سکا یا پھر 1949 objective resolution وہ اکمازیک ہسٹریمس پہ نہیں جانا چاہتا لیکن ایک چیز تو ہے کہ جو مزبی لوگ تھے انہوں نے ہمیشہ gunpoint پہ ہر چیز کروائی ہے اس ملک میں gunpoint پہ اور اس ملک میں سیاستدانوں کی کا نابالگ ہونا ان کے چھوٹے چھوٹے goals کی وجہ سے ریاست اپنی direction establish نہیں کر سکی دیکھیں حال ہی میں اگر آپ پچھلے بیس پندرہ سال دس سالوں میں زیادہ آ جائیں نہ بیس دائشتگردی کی جنگ میں نہ آ جائیں آپ پچھلے بارہ تیرہ سال کی جنگ لے لیں پاکستان نے ایک کام ضرور کی ہے اور وہ ہے ٹیررس سے لڑنا اور ریاست لڑی فوج لڑی law enforcement لڑی جو بڑا مسئلہ ہے جو پاکستان کے ہر گھر میں ہر بندے اسے کے ساتھ ہے ہر محلے ہر گلی ہر شہر ہر دفتر ہر جگہ موجود ہے وہ ہے انتہا پسندی extremism اس کا کیا solution ہے اس کا کوئی solution ہے کسی level پہ planning ہے یا کہ وہ نہیں ہے یہ ایک سوال ہے نا آج آپ کو بتا دوں کہ وزیراعظم عمران خان جو ہے وہ علماء کے ایک وفد سے ملاقات کر رہے ہیں یہ جو سوال ہے extremism کا ٹھیک ہے جی آج وزیراعظم ایک وفد سے ملاقات کر رہے ہیں علماء کے وفد سے اور بیسیکلی ترلے کر رہے ہیں کہ سانیوں مافی دے دیو ساڑ گل جان چھڑالو ساڑی جان چھڑ دیو اور وہ جو ٹیل پی والے وہ نہیں مان رہے اب کہتے کیا ہیں وہ کیا کہتے ہیں ٹیل پی والے میں نے کہیں سے تھوڑی بہت information collect کرنے کی کوشش کی وہ یہ کہتے ہیں ٹیل پی والے کہ جو resolution آپ نے parliament میں دیا ہے national assembly میں لے کیا ہے parliament میں لے کیا ہے اس resolution کی اوپر بحث کرو یعنی کہ آپ دیکھیں کہ پونے دو کروڑ ووٹ لینے والی جماعت کو دس ہزار بندوں نے gun point پہ کہہ رہے ہیں کہ اس resolution پہ بحث کرو دس ہزار بندہ آٹھ ہزار سات ہزار بیس ہزار پچیس ہزار کر لو لاکھ کر لو پانچ لاکھ کر لو اور وہ فورس کر رہے وہ فورس کر رہے پونے دو کروڑ ووٹ لینے والی جماعت کو اور جس کو اس کے علاوہ پی ایم ایلین بھی ڈال لیں پیپلز پارٹی بھی ڈال لیں اور مذہبی جماعتیں بھی ڈال لیں وہ پوائنٹ پہ کہہ رہے ہیں اس پہ بحث کرو اور فرانس کے سفیر کو یہاں سے نکالو اور ساری سیاسی جماعتیں بھاگ گئی ہیں سارے پاکستان کی سیاسی جماعتیں بھاگ گئی ہیں نون لیگ بھاگ گئی ہے وہ تو کہتی ہے ہم اس resolution میں اسے ہی نہیں لیں گے ہم کیوں اسے لیں اور ہم کیوں الیکشن ہاریں ہم وہاں resolution پہ اگر جا کے بحث ہوگی جب پارلیمنٹ میں تو وہاں پہ تو کہنا پڑھنا ہے کہ فرانس کے سفیر کو نکالو منافقت کرنی پڑھنی ہے لیکن گھر بیٹھ کے کہتے ہیں نہیں فرانس کے سفیر کو ہم نہیں نکال سکتے ورنہ یورپ کے ساتھ تعلقات قراب ہو جائیں گے منافقت یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں اگر کہے اور وہ حکومت کیا کہتی ہے کہ جو opposition جمعاتے ہیں وہ تو ہمارے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہی نہیں ہے وہ تو پارلیمنٹ میں اس چیز پر بیس نہیں کریں گی ہمارے ساتھ resolution تو انہوں نے کہا حکومت نے جمع کرایا حکومت جانے ہم اس میں حصہ ہی نہیں لیتے چلو گال موکی اچھا اگر وہ حصہ نہیں لیں گے جناب تو صرف حکومت فس گئی تو حکومت جب یہ فیصلہ کرے گی کہ ہم نے باہر تو وہ بیٹھ کے ٹی وی پہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے فرانس کے سفیر کو نہیں نکالنا لیکن جب وہاں جا کے کرنا پڑے گا تو پھر سٹیمپ لگ جائے گی ان کے اوپر اور پاکستان کا سارا دائیں بازو کا مذہبی طبقہ حکومت کے خلاف ہو جائے گا اور عمران خان کے لیے اتنا بڑا کریس شروع ہو جائے گا کہ جتنا عمران خان نے بھی مذہب بیچا ہے وہ کسی کام کا نہیں رہنا جتنا عمران خان صاحب نے مذہب بیچا ہے رحمد اللہ عالمین اتھارٹی بنائی اسلاموفوبیا پہ بحث کی ہر وقت ہر تقریر میں انہوں نے ریاستہ مدینہ کی بات کی ہے لیکن کوئی بندہ مانے گئے نہیں کیوں لوگ کہیں کہ بھائی وہ ٹی ایل پی نے کہا تھا کہ آپ فرانس کے سفیر کو نکال ہو آپ نے نکال نہیں ہے یہ آتا ہے کہ اگر اس ریزولوشن پہ بحث کریں یہ ہے وہ پوائنٹ جس پہ فسی ہوئی ہے اس وقت مذاکرات ہو رہے ہیں دونوں حکومت کے بھی اور کالدم جماعت ٹی ایل پی مزے کی بات ہم سارے کالدم کہتے ہیں لیکن وہ ٹی وی بھی آتے ہیں وہ انٹرویو بھی دیتے ہیں وہ لڑتے ہیں وہ سیاست بھی کرتے ہیں وہ سوشل میڈیا بھی وہ ہر جگہ لیکن ہے وہ کالدم ہپاکرسی منافقت کمر چیما کا اس سٹارٹنگ میں کلپ لگائے تھا اگر آپ نے دھیان سے سنا ہوگا کہ سیروک خان پہلے مسلمان ہے پھر انڈیا ہے سیروک خان کو مسلمان ہونے کی وجہ سے عوی جو آرین خان کیس ہوا ہے وہ اس کے ساتھ یہ ہوا ہے یہ سب کمر چیما کا اس ٹاپک پر اس پورے ویڈیو پہ ریفرینس تھا اور آپ نے دوسرے پارٹ میں دیکھا کمر چیما بات کر رہی کہ اسلام کا نام پر پاکستان میں یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اسلام کے نام پر ہمیں یہ سب بند کرنا چاہئے تو گائز آپ سمجھ سکتے ہو یہ سارے ایک ہی تھالی کے چٹے وٹ ہیں ایک ہی مدر سے مطلب student ہے اور اب ہر جگہ الگ پلیٹ فارم پہ کس طریقے سے بات کرنی ہے یہ بھی انہوں نے اچھے سیکھا ہوا ہے تو فیضا خان کے سو پہ کمر چیما صاحب کیا بات کر رہے رہیں ہو جائے گا اور وہ بند ہو جائے گا تو definitely پاکستان کو بہت نقصان ہوگا اور ایزا انڈیا ہم چاہتے ہیں کہ وہ بند ہو اس سے ہمیں بہت فائدہ ہوگا وہ ٹرے ٹیکنیکلی یا تو بانگلہ دیس آئے گا یا تو انڈیا آئے گا انڈیا پہ جاد آئے بانگلہ دیس نے سب سے پہلے یہ مطلب سٹارٹ کیا تھا اور اس کے بعد وہاں سے فیک اکاؤنٹ بنائے گئے کم سے کم اٹھائیس لوگوں نے گالی دیا اٹھائیس لوگوں نے محمد سمی کو ایسی گالی دی کامن بڑی کرے گدار دریز دو ہی اس طریقے کے اس اٹھائیس لوگوں کے چکر میں نہیں جارہا ہے اور پاکستان وہ ایک جہادی کنٹری جو جہاد اسلام کے نام پر بنی اور آج اسلام سے پریسان ہو رہی ہے اسلام کے رکھچک ہیں اب بیسیکل اگر پر تو یہ بھگت ہو اگر آپ کو یہ نہیں بھگت نہ تو آپ ٹرکی ٹرکی میں بھی پردرشن نہیں ہوئے جو پاکستان کا ایک بہت بڑا روحانی باب بالا رول پلے کرتا ہے سعودی ایرے ایرے جیسا کچھ ادھار وادی لیتی لاؤ یہ سب ہونے والا نہیں پاکستان ہندوستان مانگلہ دیس کے مسلمانوں کا ایک الگ طریقے کا اسلام چلتا ہے دنیا میں یہ آپ کو بات پتا ہندوستان میں بھی یہ پردرشن چھوٹے موڑے اس طر پر ہوتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہو کہ فرانس بائی کار یہ فلانا ٹھکانا مانگلہ دیس تو